بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو یہاں پہ ملیں گی بہت ہی مزدار اور ایزی ریسپیز اس کے لابہ ملیں گی کچن ٹپس ہومیڈ ریمنڈیز اور بہت کچھ تو سب سے پہلے چینل کو کر لیں سبسکرائب ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کال کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹفیشن سب سے پہلے آپ کو پری میں ملتے رہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں برڈے کا کیک جو کہ ہے ریڈ ویلوٹ کیک مومن ریڈ ویلوٹ کیک بنانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے سب کو لیکن اگر آپ میری ریسپیز کو فالو کریں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ اس کو بنا لیں گے بہت زیادہ آسان میرے ساتھ تو یہ بہت مزدار کیک بننے والا ہے تو چلیے میرے ساتھ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باؤل میں ایک کپ بھر کے لیں گے میدہ جسے میں نے چان لیا تھا بیکنگ میں ہمیشہ آپ چان کی چیزیں استعمال کریں اس میں جائے گا ون ٹی سپون کے قریب بیکنگ پاورڈر اور اس کو اچھا سا مکس کر کے اس کو رکھ دیں گے سائٹ پے سیکنڈ سٹیپ ہے ہمارا یہ میں نے یہاں پہ ایک تہائی کپ لیا دودھ اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اور ون ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر سرکہ بھی ایڈ کیا ہے جس کی ویڈیو میں سے مس ہو گئی ہے تو یہ چیزیں مکس کر کے اس کو سائٹ پے رکھ دیں گے تھرڈ نمبر پہ سٹیپ ہے ایک بہول لیں گے اس میں کوکنگ آئل کوٹر کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے نورمل جو ہم کوکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اور ہاف کپ کے قریب اس میں جائے گی پیسیو چینی چینی ہم پیسیو اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ ہم اسے بغیر بیٹر کے بنا رہے ہیں جسے کہ مکس کرنا آسان ہو جاتا ہے اب جہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں دو اڈے جو کہ روم ٹمپریچر پہ ہیں فریج بیلے اڈے اس میں یوز نہیں کرنے ان کو اچھا سا مکس کریں گے اتنی دیر ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ چینی اور اڈے بلکل سموتھ جان ہو جائیں یہ دیکھیں پانچ سے چار پانچ میٹ میں نے اس کو بیٹ کیا ہے تو یہ بہت اچھا سا سموتھ سا مارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم اپنا ڈرائے جو فلار اور بیکن پاورڈر ہم نے مکس کر کے رکھا تھا اور اس کو سپیچولا سے ہلکے آت سے ہم پھولڈ کریں گے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو کوشش کریں گے ایک ہی ڈائریکشن میں سپیچولا کو چلانا ہے اور جب یہ اچھا سا مکس ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے جو کہ سرکے اور فوت کلر والا دودھ ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو اچھا سا مکس کریں گے ایک دو سے پھر اور اس کے اندر کر دیں گے ایڈ اور اس کو بھی اسی طرح ون سائٹ سپیچولا چلاتے ہوئے اچھا سا مکس کر لیں گے اور یہ بہت اچھا سمودھ سا مکس سے ریڈی ہونا چاہیے اس کے اندر لمس دیکھیں بلکل بھی نہیں ہے ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا اور دیکھیں کتنا یہ رنی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک جو سانچا تھا اس کے اندر میں نے بیٹر پیپر لگا کے اور آئل لگا کے اس کو پری لائن کر لیا ہے اس کے اندر میں تمام بیٹر ڈال رہی ہوں سارا بیٹر اس کے اندر ڈال کے تو اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا ٹیپ تاکہ اس کے اندر جو ایر ببلز آ جاتی ہیں وہ نکل جائیں گی اور یہاں پہ میں نے کیونکہ ہم اسے اوون میں نہیں بنا رہے تو میں نے یہاں پہ ایک کڑائی لیا ہے اس کے اندر میں نے نمک بچھا دیا تھا اور پندرہ منٹ پہلے میں نے اس کے انچے چولا جلا دیا تھا یہ گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر رکھ دیا ایک ریک آپ نمک نہ بچھانا چاہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر ہم اپنا گیکہ بیٹر جو ہے وہ رکھیں گے اور اس کو تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کے لئے ہم اس کو بیک کریں گے لوہ فلیم پہ دس منٹ کے بعد ہم نے فلیم لو کر دینیا ہے اور فورٹی منٹ کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں تھرٹی ٹو فورٹی منٹس ہو چکے ہیں اور بلکل لو فلیم پہ میں نے اس کو کوک کرنے رکھا ہوا تھا اور اب میں اس کے اندر یہ دیکھیں سٹک ڈال کے چیک کر رہی ہوں بلکل کلین ہے کیک ہمارا بہت اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے باہر اور ہمیشہ کیک جب بھی بیک کریں تو کسی ریک کے اوپر رکھیں اس سے کیک بہت سوفٹ رہتا ہے اور اوپر سے اویلی بھی نہیں ہوتا جب یہ روم ٹپریچر پہ آ جائے گا تو ہم اس کو کیک کے سانچے سے باہر نکال لیں گے اور اس کے بعد ہمیں ہٹائیں گے یہ بٹر پیپر جو ہم نے سائٹ پہ بھی لگایا تھا اور نیچے کی طرف سے بھی لگایا تھا اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ کیک بہت جلدی جلتا نہیں ہے اور اس کی جو ہیٹ ہے اس کو ایون ملتی ہے یہ دیکھیں نیچے سے بھی بہت اچھا بنائے بلکل بھی اس کا کلر ڈاک نہیں ہوا اور بہت سپونجی بہت سوفٹ ہمارا کیک بنیا ہے اب جو اس کے اوپر یہ تھوڑا سا شیپ اس کی باہر نکلی ہوئی ہے اس کو ہم کٹ کر کے اس کو ایون کر لیں گے اور یہ جو آپ نے اس کی ایون کرنے کے لیے اوپر سے اس کا پیس ہوتا رہا ہے اس کو بلکل بھی آپ نے ویس بھی نہیں کرنا اور اس کو کھانا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو کر رہے ہیں ڈیکوریشن کے لیے استعمال اگر آپ نے کیک کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو آپ اس سٹیپ کو فالو کر سکتے ہیں ورنہ آپ بغیر آئسنگ کے آپ اسے ایزٹ بھی کھا سکتے ہیں آپ چائے کے ساتھ کھائیں یا جیسے بھی آپ اسے پسند کریں اور اب اس کے بعد میں اس کے اندر دو اسے دو پارٹس میں اس کو ڈیوائٹ کر رہی ہوں میرے پاس سانچا چھوٹا تھا اس لیے میں اس کو دو اسے میں کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کا کیک سانچا بڑے سائز کا تو آپ تین اسو میں بھی اس کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے اندر تقریباً پانچ سے سات چمچ چینی لے کے اس کو ایک دفعہ گرم کیا تھا اور یہ بنا لیا میں نے شوگر سیرپ اور میں دونوں عصوں کے اوپر یہ شوگر سیرپ لگا رہی ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے کیک بہت زیادہ سوفٹ اور مویسٹ ہوتا ہے اور بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوتا تو اس سٹیپ کو آپ نے لازمان فالو کرنا اور یہاں پہ میں نے کر لیا کریم کو بیٹ بہت اچھے سی میں نے اس کی آئسنگ تیار کر لی ہے تو کسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کو بیٹ کرنا بھی بتاؤں گی پرفیکٹ طریقے سے اور اب اس کی ایک جو اس کی ہم نے کٹ کیا تھا اس کے سنٹر میں ہم نے یہاں پہ اس کی ایک لیر لگا دی ہے آئسنگ کی کریم آئسنگ کی اور اس کے اوپر اب یہ دیکھیں میں نے سیکنڈ والا پارٹ رکھ دی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم اس کی بہت اچھی سی کوٹنگ کر کے اس کو کور کر دیں گے بہت ایزی طریقہ ہے گھر میں کیک بنانے کا آپ اس چیز کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل بھی گھبرانہ نہیں ہے کہ کیک خراب ہو جائے گا یا ایسا کچھ ہوئے گا آپ سے ٹرائی کریں گے تو ایسا ایسا آپ کو پرفیکشن آ جائے گی اس کی کو بنانے کی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو گھر میں بہت ایزی جو ہے نا کیک کو ڈیکوریٹ کر لیا میں نے اس کی پر آئسنگ کر لیا اور اب جو ہمارا اوپر کا پارڈ تھا جو ہم نے اسے کٹ کیا تھا اس کو میں نے یہاں پہ چاپر میں ڈال کے باریک کرش کر لیا کرمز بنا لیا اس کے اور اب اسے میں کر رہی اس کو ڈیکوریٹ میں اور کوئی چیز یوز نہیں کر رہی ڈیکوریشن کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سائڈوں پہ بھی لگا دیا اور اوپر بھی لگا دیا اور ہمارا بہت زبردست ریڈ ویلوٹ کیک ریڈی ہو گیا اور بس یہاں میں چھوٹے سے آرٹیفیشل فلاورس کو دھوکے میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اریجنل فلاور بھی دھوکے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر تو بس یہ ہمارا کیک بہت اچھا سا بن گیا ہے اب ہم اس کو لے کے جائیں گے ان کے لیے جن کے لیے ہم نے بنائے یہ کیک اور آپ کو یقیناں دیکھ کے مزا آگیا ہوگا کہ یہ کیک کتنا زبردست بنائے یہ کیک ٹیس میں بھی بہت زیادہ مزے کا تھا اور لک وائز بھی بہت ہی زبردست تھا اور بہت ہی ایزی طریقے سے ہم نے اسے ڈیکوریٹ کیا ہے کوئی خاص ہم نے اس کے لیے چیزیں نہیں یوز کی تو آپ اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کومنٹس کرنے کے علاوہ آپ نے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کر کے جانے ہیں کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہمارا سرمایہ ہیں اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو اپنے فرنڈ اور فرنڈ ویڈیو سے ضرور شیئر کرنے ہیں تو اتنی ہی مزیدار ریسپی کے لیے آندہ بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کیک پہنچ چکا ہے اپنی منزل مقصود پر آج میری سیسٹر کی برڈے تھی تو ہم نے ان کو ریڈ ویلوٹ کیک بنا کے سرپرائز سیلیبریشن دی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیک کٹ کرتے وقت کیک کتنا سوفٹ اور مویسٹ ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی اندر کی لکھ دکھاتی ہوں بہت زبردست یہ کیک تیار ہوئے ہے آئی ہوپ کہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اس طرح کی مزے دار ریسپی کے ساتھ آندہ بھی حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں خوش خوراک رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ